بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمیل گزری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین یہاں پر میں حکومت وقت اور پی ٹی آئی کی آپس کی چھپکلش کی بات کروں تو حکومت وقت کی یہ پوری کوشش ہے کی کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو کسی سٹرونگ کیس میں گرفتار کیا جائے اور اسی دوران اسمبلیہ تحلیل کر کے نئی الیکشن ڈیٹ کا اعلان کیا جائے تاکہ عمران خان کھل کے الیکشن کمپین نہ کر سکے اور پی ڈی ایم کو گرونڈ خالی ملے یہاں پر حکومت وقت کی مجبوری یہ ہے کہ جیسے ہی عمران خان کی گرفتاری کی خبر سننے کو ملتی ہے تو فوراں لوگ بنیگالہ کی طرف رکھ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ لوگ عمران خان کو کسی بھی گرفتاری سے محفوظ کر سکے اور اس کو بچایا جا سکے حالان کی شہواس گل کی گرفتاری اور اس ٹورچر کے بعد عمران خان کافی اگریسفلی کھیل رہے ہیں جس کی وجہ سے اس پر مختلف افائیارس اور دشتگردی کے مقدمات بھی بنے ہیں آئے روز آرمی اور جڑیشری کو اپنے تقریر کا حصہ بناتے ہیں جس سے مخالفین اپنے مطلب کے انصر نکال کر پی ٹی آئی کو ریاست مخالف پارٹی ڈیکلیئر کرنے کے جواز پیدا کر رہے ہوتے ہیں پھر جاکہ عمران خان کو دوبارہ سے وضاحت دینی پڑتی ہے لہٰذا یہاں پر عمران خان کو اپنے تقریر میں زیادہ سے زیادہ احتیاط بردنے کی ضرورت ہے کیونکہ زبان سے نکلے ہو الفاظ اور کمان سے نکلے ہوئی تیر کبھی واپس نہیں ہوتی جہاں تک میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کی اپنی بھی پوری کوشش یہ ہے کہ نئے الیکشن ڈیٹ کا اعلان کیا جائے اور فریشمن ڈیٹ کے ساتھ ایک نئے پارٹی حکومت کر سکے اور وہ اپنے آزادہ طور پر فیصلے کر سکے کیونکہ یہاں پر تیرا جماعتی پارٹیوں کا اپنا ایک الگ منشور ہے ان کی اپنی ایک الگ سوج ہے ان کی اپنی ایک الگ اپروچ ہے جو کی کسی بھی طریقے سے آپس میں ممثلت نہیں کرتی لہٰذا وقت کی ضرورت بھی یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے نئے الیکشن ڈیٹ کا اعلان کیا جائے اور نئے اور فریشمن ڈیٹ کے ساتھ کسی بھی پارٹی کو حکومت کرنے کا موقع مل سکے تاکہ یہ پارٹی ملک کی بہتری کے لیے ازادنا طور پر فیصلے کرے اور ملک کو آگے لے کے جائے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ترقی دے اور خوشحالی عطا فرمائے بہتری بہتری بہتری